دوستو سات سو پچاس کروڑ سے زیادہ کی اس آبادی میں اپنا الگ نام بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے جس کے لئے لوگ اپنی ایڈی چوٹی کی طاقت لگا دیتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہیں دنیا کی اس ویڈ میں اپنا نام کمانے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ قدرت پہلے سے ان کی قسمت سنیری الفاظ سے لکھ دیتی ہے تب ہی تو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے تو دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ ویڈیو میں دکھائے جانے والے لوگ واقعی میں زبردست ہیں دوستو اب امریکہ میں رہنے والے لیزی سیملیے جو بچپن سے ہی ایک خطرناک بیماری کا سامنا کر رہی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کم عمری میں ہی ان کا جسم ضعیف عمر کے بڑے لوگوں جیسا ہو گیا ہے صرف دس سال کی عمر میں ان کی سکین کسی پچاس سال کی بڑی جیسی دکھائی دیتی ہے جس وجہ سے لوگوں نے ان کو کافی تنگ بھی کیا شروعات میں تو انہیں کافی برا لگا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنی سچائی کو تسلیم کیا تو یہ صحیح نکھر کرائیں اور آئیے نہ صرف ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں بلکہ بک بھی لکھ چکی ہیں اور اس لیے یہ آج کئی سارے لوگوں کی انسپائریشن ہے نمبر ٹو دوستو ڈول جیسا کون نہیں دکھنا چاہتا ہر لڑکی کا یہی سپنا ہوتا ہے کہ اس کی شکل بلکل گڑیا جیسی پیاری دیکھے لیکن آپ بھلا سب کی قسمت یوکرین میں رہنے والی والیریا جیسی تھوڑی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر انسان دوخہ کھا جائے کہ یہ لڑکی ہے یا پھر موم کی گڑیا آپ خود ہی دیکھئے یہ اگزیکٹلی باربی ڈول جیسی دیکھتی ہے اور اس وجہ سے لوگ انہیں ہیومن باربی کے نام سے بھی جانتے ہیں جہاں ان کے چہرے کی ایک ایک بناوٹ اس قدر کمال ہے کہ کوئی بھی ان کا دیوانہ ہو جائے نمبر ٹھری کیم گوڈ مین اب ہم آپ کو جن محترمہ سے ملوانے والے ہیں ان کا اصلی روپ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ ڈر کر ہی بے ہوش ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کو اتنا زیادہ باہر نکال لیتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان ڈر جائے گا اور ان کی اس یونیک سکیل کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنے نام کو گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کیا بلکہ کئی سارے ٹی وی شوز میں بھی اپنی آنکھوں کو باہر نکالنے والی سکیلز دکھا چکی ہیں نمبر فور گیری ٹرنر دوستو آپ اور ہم اگر اپنی سکین کو کھینچیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو انچ تک آگے بڑھے گی لیکن بریٹن میں رہنے والے گیری ٹرنر ایک ربر مین کی ایکچول ڈیفینیشن ہے ایک خاص بیماری کی وجہ سے ان کی سکین اس قدر کھچاؤدار ہے کہ یہ اپنی گردن کی سکین سے اپنے مو کو ڈاپ لیتے ہیں اور یہ اپنی سکین کو کھینچ کر طرح طرح کے کرتب دکھاتے رہتے ہیں پہلے تو کافی عجیب و غریب لگ رہے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ اس انیوئیوال سکین سے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں اس لیے اب انہوں نے دنیا بھر میں اپنی اس ڈیلی سکین سے لوگوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا ہے نمبر فائیو جیسا اس فجارڈو میکسیکو کے رہنے والے اس شخص نے پوری دنیا کو اپنے جسم میں نکلے ایکسٹرا بالوں سے حیران کر دیا ہے جیسا کہ آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سر پر تو بال ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بندر سے کام نہیں لگتے سکول میں بھی بچے انہیں بہت تنگ کرتے تھے اس لیے انہوں نے سکول بھی چھوڑ دیا تھا اور پھر انہوں نے مختلف سرکس میں کام کرنا شروع کر دیا نمبر سکس ایبی اینڈ بریٹنی ہینسل آپ لوگوں نے دنیا میں کئی ساری جڑواں بہنوں کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اب آپ ان دو بہنوں کو دیکھیں جن کا جسم بھی آپس میں پوری طرح سے جڑا ہوا ہے جی ہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک جسم میں دو جانے رہ رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کی صرف سر ہی دو نہیں بلکہ ان کے دل سپائنل کورٹ اور لنگس بھی الہدہ الہدہ ہیں اور یہی چیزیں ان دو بہنوں کو دو الگ الگ انسان بناتی ہیں لیکن یہ بات الگ ہے کہ ان کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر یہ ساری چیزیں ان بہنوں کو زندگی جینے سے روک نہیں سکیں اور یہ دونوں آج وہ بچوں کی ایک ٹیچر کے طور پر نہ صرف پڑھاتی ہیں بلکہ ازاد زندگی جی رہی ہیں